اسلام علیکم دوستو کیا ہا چلے اس تو کیلئے ان کو ریپلائی بھی کر دیا تھا اور ان کے کمنٹ کا سکرین شوٹ اس لئے لیا کہ آپ سب لوگوں کو بھی بتایا جائے یہ پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی وہ نام جو ہے نا وہ اس کے ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں ٹرانسلیشن کیا اور دو لکھا ہوا ہے اس کو مزید اکسپلین کرنا ہے والیکم السلام کیاتا الحمدلہم ٹھیک ہیں نمبر ایک اس ہے بھائی ورک ویزا ختم ہونے کے بعد کتنے دن قانونی طور پر رہ سکتے ہیں کوئی جو ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے ورک ویزا ختم ہونے کے بعد آپ نے ٹکٹ کروانی ہے اور ویزا کینسلیشن پیپر لینا ہے وہ ٹکٹ کے حساب سے ملے گا جب تک آپ کی ٹکٹ ہے آپ اس وقت تک رہ سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں ڈیلے کریں گے تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا کینسلیشن پیپر کے بعد جو کینسلیشن پیپر کے اوپر ڈیٹ ہے وہ آپ کی ٹکٹ کے بھی ہاں پر دی جاتی ہے تو آپ نے اس وقت میں لازمی ٹیبل کرنا ہے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا جو آن ڈے ہے تب بھی کرسے ہیں جی دن کی ٹکٹ ہے اور اگر نہیں رہ سکتے تو اگر نہیں رہ سکتے تو ویزا ختم ہونے کے بعد کتنا جرمانہ ہوگا پار ڈے جو ہے ٹین ریال ہے لیکن منتلی بھی جرمانہ کی ویڈو ڈالی ہوئی ہے تقریباً پچاس ریال بنتا ہے لیبر منسٹری کا اس کے بعد آروپی کا ملا کے ایک اور آثورٹی ہے ان کا ملا کے وہ ویزا اوور سٹے فائن یہ والی ویڈو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو جرمانہ کا منیمم جو ہے فیفٹی ریال کے راؤنڈ ون منت کا ہوتا ہے اور کچھ دنوں میں ہو تو ابھی تیس پہ انتیس ہو جاتا ہے اور دو دو نمبر ہے جی ویزا ختم ہونے کے بعد کیا بینک اکاؤنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہاں جب آپ کا ویزا کینسل کی جاتے ہیں جو اچھی کامپنی ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں بینک سے کلیرنس لیٹر لے کیا ہو ٹھیک ہے یا اکاؤنٹ بند کروا کے کیونکہ ان کے بہا پر وہ سیلی اکاؤنٹ آپ نے کھروایا ہوتا ہے سیوینگ کورٹ تو وہ بند کرواتے ہیں اکاؤنٹ سب کچھ نتی ہو جائے گا آپ کو چیک دیا جائے گا خلاص اور اگر وہ نہیں کہتے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ کے پرسنل ہے وہ رہے گا اور جس کامپنی کے ریفرنس سیلی سلپ سے اکاؤنٹ بنیا تھا وہ کامپنی چھوڑ دی ہو تو کیا بینک اکاؤنٹ پر جی وہی بات کہ اگر کامپنی کہے گی تو آپ نے بینک اکاؤنٹ دی ایکٹیویٹ کروانا ہے یا وہاں سے کلیرنس پر لے کہنا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ جی مجھے نکالا جا رہا ہے یا میں چھوڑ رہا ہوں میرا اس کامپنی سے آپ کوئی معاملہ نہیں ہے وہ بینکی فورمیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو وہ دے دیں گے اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ کروانے کا کہیں گے تو آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کروانے اس معاملے پر بھی رہنمائی فرما دی گئی ہے اور آپ کے کافی سارے اور بھی کمنٹ تھے ان کے پر بھی کل ڈیٹیل ریپلائی کیا گیا تھا امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی اور کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو آپ کمنٹ کر دیئے بھائی نے بہترین کمنٹ کیا ہے باقی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلکا سا لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک اور چیز اس کا ذکر ادھر کر دینا چاہیے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس اچھے لفاظ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور کوئی یوز تو کرنا چاہتا ہی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے خون میں سے نکلتی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ صرف لکھتے ہیں ٹکٹ کتنے کی ہے بھائی کس سے پوچھ رہے ہو ٹھیک ہے آپ نے ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہم ہی سے پوچھ رہے ہوں گے لیکن اخلاقی طور پر آپ کو مخاطب کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اور آپ تو زندگی سے نکلی گیا لوگیں بہت کم لوگ ہوں گے جو کسی کو آپ کہہ کے بلاتے ہوں گے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں سے بھی آپ کہہ کے بات کرنی ہے بڑوں سے بھی اپنی بیگم سے بھی پھر دیکھے گا زندگی میں تبدیلی کتنی آتی ہے سکون کتنی آتا ہے ہر بڑے چھٹے کو آپ کہہ کے بلائیں ماشرے میں جب بچوں کو آپ کہنا شروع کریں گے تو وہ جو جنریشن ہے وہ اگلے کئی کو یہ چیز سکھائے گی اور اس سے بہتر سکھائے گی مزاک اللہ اللہ حافظ